اس وقت ہم گلگت بلدستان کا مضافاتی زلہ زلہ دیامر جہاں ملک پاکستان کا میگا پروجیکت دیامر باشا ڈم بننے جا رہا ہے اور یہاں حکومت گلگت بلدستان سمیت پر وفاقی گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوٹ شیڈنگ جون تک مکمل زیر فیصد تک پہنچ جائے گی لیکن اب یہ جون قریب آنے کو ہے لیکن ان کے دعویٰ درے کی درے رہ گئے ہیں اور لوٹ شیڈنگ کے جو نعرے تھے وہ ہوا میں اڑا دیئے گئے اس وقت یہاں چلاس کا جو ہرپنداش کے مکین ہیں وہ رمضان المبارک کی ابتدائی دنوں سے اس ماہ مقدس میں بجلی جیسے نعمت سے محروم ہے اور اس وقت تراویٰ کا ٹائم ہے اور وہ تراویٰ نہیں پڑھے کہ کمیجنر آفیس کے باہر درنج یہ بیٹھے ہیں اس وقت کمیجنر صاحب اندر نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے انددار میں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ہم ان سے سنتے ہیں کہ آپ کو کب سے بجلی نہیں ہے اور آپ کس آجیاد میں ملتلا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کب سے بجلی نہیں ہے ہمیں تقریباً رمضان شروع سے ابھی تک نہ سیری کا ہے نہ وہ افتار کا ہے کوئی بجلی مجلی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ساتھ والے بستی میں بجلی ہے ساتھ والے بستی میں بجلی ہے نیچی کے گیج میں بجلی ہے ہمیں دو ٹرس فارم ہے اُس میں بجلی سرے سے ہے ہر پانداز میں وہ ایک کو کمہ ترس فارم ہے ایک کو اُس سے اوپا چھوٹی ترس فارم ہے دونوں میں بجلی جب بھی آتے ہیں تو وہ آگے اوپر ہمارا وہ دو ٹرس فارم کارٹتے ہیں ابھی اگر بل بھار بجلی کے جو برواقت آپ کو رسائے ممکن نہیں ہوتی ہے اُس کے بعد آپ کیا کریں گے اتنے سارا مجموعہ یہاں پر آگئے ہیں اُس کے بعد ہم تو کمینر صاحب کے پاس آیا ہیں اپنے فیرات دے کے اور انشاءاللہ یہ کمینر صاحب ہمارا مطالبات پورا کریں گے اگر نئے ہوا تو ہم آگے جا کے کل ہم سوچیں گے کیا کہیں گے اس وقت یہاں پر مدائرین کے ایک بڑی طالت کمینر آفیس کے باہر درنا دیئے بیٹھے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کمینر صاحب سے مطالبہ پیش کریں گے یقین ہم پر امید ہیں کہ کمینر صاحب ہمارے مطالبے کو فوری حل کرے گا اور ہمیں بجلی کی رسائی ممکن بنائے گا لیکن اگر خدا نہ خواست ہے بجلی کی رسائی ممکن نہیں ہوئے پھر اگلا علاہ عمل ہم مشاورت کے بعد پھرتے کریں گے اس کے بعد پھر سبٹیٹرشن کے باہر زینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا